اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اس جنت کو پانے کے لئے ہم سب مل کر کوشش کریں محنت کریں اپنے رب کو منانے کی زیادہ سے زیادہ اچھے عمال کرنے کی فرائض کرنے کی سنن واجبات نوافل زیادہ سے زیادہ کرنے کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت جو ان الفاظ میں فرمائی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں صحیح البخاری کی روایت ہے حدیث الابیاء کے زمن میں حدیث نمبر 3327 اور پھر صحیح مسلم میں جنت کے اور اس کے انعامات کے زمن میں حدیث 7078 تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کے چہرے چودھویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے اور اس کے بعد جو لوگ جنت میں جائیں گے ان کے چہرے آسمان کے سب سے زیادہ روشن ستارے کی طرح چمک رہے ہوں گے تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ وہ چمک جو ہے چہروں پر جب ظاہر ہوگی تو اس کو ہم اور آپ بیان نہیں کر سکتے وہ دیکھنے کے بعد ہی پتا چلے گی کہ وہ چمک کیا ہوگی ہم تو دنیا میں کسی کے چہرے پر چمک دیکھنے تو کہتے ہیں سبحان اللہ ان کے چہرے پر کتنا نور ہے تو وہ چمک کیسی ہوگی اور اس کو دیکھنے والی آنکھیں کیسی ہوں گی اور جنت کے باشندوں کو نہ پشاب کی حاجت ہوگی نہ پخانے کی حاجت ہوگی نہ وہ تھوکیں گے اور نہ ہی اپنی ناکوں کو صاف کریں گے اور کیفیت یہ ہوگی کہ ان کی جو بال بنانے کی کنگیاں ہیں نا وہ سونے کی ہوں گی ذرا غور کریں سونے کی کنگی یعنی سونا ایسی چیز ہوگی کہ بندہ اس کی کنگی استعمال کر لے گا دنیا میں کیسے سمال سمال کے رکھتے ہیں نا چھپا کے رکھتے ہیں لوکروں میں رکھتے ہیں اور وہاں پر ایسی بس کنگی پڑی ہوگی سونے کی کنگی کر لی اور جنتی کا جو پسینہ ہوگا نا وہ جب بہے گا تو اس میں سے کستوری کی خوشبو آئے گی یعنی کہ مشک کی خوشبو آئے گی پسینے میں سے دنیا میں تو پسینہ تھوڑی دیر بہے تو کیا ہوتا ہے بدبو اٹھتی ہے ہمارے ہاں لوگ نہ کبھی نماز میں بھی اس کے خیال نہیں کرتے کہ وہ محنت کا کام کر کے آتے ہیں اور وضو کر کے آگے وہ جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں اور آس پاس جو کھڑے ہوتے ہیں نا لوگ ان کے لیے نماز پڑھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اسپیشلی یہ بغل سے جو پسینے کی بو آتی ہے تو بغلوں میں کچھ لگانے کا انتظام کر لیں کوئی اتر بغیرہ ہی لگا لیں کچھ لگا لیں کیونکہ انسان کو احساس نہیں ہوتا جو آس پاس لوگ ہوتے ہیں نا ان کو احساس ہوتا ہے اس کا بڑا مشکل ہو جاتا ہے چار رکات یا تین رکات یا دو رکات پڑھنا اور اگر جماعت لمبی ہو جائے رکات لمبی ہو جائے تو اور دشوار ہوتا ہے تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ذرا خیال رکھا کریں تو بہرحال تو جنتیوں کا پسینہ جو ہے اس میں بھی مشکل کی خوشبو ہوگی اور وہ پسینہ جو ہے آئے گا انہیں ایڈکار آئے گی انہیں پسینہ آئے گا انہیں تو وہ خاز میں کے لیے ہوگا ویسے گرمی تو ہے نہیں نا وہاں کوئی اچھا اور ان کی جو انگیٹھیاں ہونی نا جس کو آپ جلاتے ہیں گھر میں اود دان جس کو آپ کہتے ہو اگر آپ واقف ہو اود دان سے تو وہ اس میں اود جل رہا ہوگا ان کی انگیٹھیوں میں اور بغیر آگ کے اود جل رہا ہوگا اور وہ بھی جنت کا اود پھر عرب میں تو آپ چلے جائیں تو وہ کہتے ہیں نا یہ ہند کا اود ہے اور بڑا اود بہت مہنگا اود ہوتا ہے یہ جو آپ کو اتر وغیرہ میں جو تھوڑی سی اود کی آمیزش ہوتی ہے نا تو جتنے ہائی کالٹی کا اود استعمال ہوتا ہے اتنا زیادہ مہنگا اتر ہوتا ہے اور کتنی کانسنٹریشن ہے اس کی اود کی اس کے لحاظ سے بھی جنت میں تو اود خالص اود جل رہا ہوگا اور وہ بھی جنت کا تو سوچیں وہ کیا ہوگا اور آپ کو محنت بھی نہیں کرنی وہ ختم بھی نہیں ہو رہا وہ جلتا ہے بغیر آگ کے جلتا اور جل رہا ہے اور ہر طرف خوشبو مہک رہی اور جنت میں ویسی بھی خوشبو ہے انسان میں بھی خوشبو ہے تو خوشبو سے موتر جنت ہے اچھا پھر اسی روایت میں آتا ہے کہ ان کی جو بیویاں ہوں گی موٹی موٹی آنکھوں والی ہو رہا ہوں گی یہ بڑی بڑی آنکھوں والی بڑی آنکھیں ہوں گی ان کے کہ انسانوں کہتا ہے نا کہ تیری آنکھیں ہیں کہ جھیل ہیں کہ کھو جاؤ ان میں تو اس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں حسن سے نوازے گا ان کے ایک ایک ادا میں ایک ایک چیز میں حسن ہوگا اور ایسا حسن ہوگا کہ اپنے درجہ کمال پر ہوگا اور جہاں تک بندے کا تعلق ہے نا وہ اتنی ساری نیمتوں کو پا کر آپے سے باہر نہیں ہو جائے گا ہمارے ہاں وہ کہتے ہیں نا کہ نئے نئے دولتی ہے جو ہوتے ہیں جن کے پاس نئی نئی دولت آتی ہے ان کی اخلاق دیکھیں اور خاندانی دولت مندوں کے اخلاق دیکھیں آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کون خاندانی رئیس ہے اور کس کے پاس نئی نئی دولت آئی ہے پتہ چل جاتا ہے فرق سامجھ میں آ جاتا ہے اس کے لئے زیادہ کوئی جانچ پڑتال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو اسی طرح جس کو نیا نیا علم آیا ہو تو وہ بھی بڑا اچھلتا کوتتا ہے جو بہت اچھلتا کوتتا ہے نا تھوڑے سے علم کے اوپر تو سمجھ جاؤ کہ ابھی نیا نیا اسے علم کا چسکہ لگا ہے اور جو علم کے سمندر پی کے بیٹھے ہوتے ہیں معرفت کے سمندر پی کے بیٹھے ہوتے ہیں وہ سکون سے بیٹھے ہوتے ہیں وہ انہیں پھر یہ اچھلتے کوتتے نہیں ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہرحال تو جنتی اس کے جو qualities ہوں گی جو اس کے بات کرنے کا طریقہ چلنے کا دھنگ بیٹھنے کا اٹھنے کا دھنگ گفتار کردار ہر شیعہ جو ہے نا وہ سب کے ایک جیسے ہوں گے اور وہ ایک جیسے بھی کیسے ہوں گے کہ وہ آلہ درجے کے ہوں گے highest quality that you cannot even imagine وہاں ہوں گے اتنی نعمتوں کو پا کر بھی ان کے نفس خراب نہیں ہوں گے اور اپنے باپ آپ آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوں گے ساٹھ ہاتھ قد ہوگا تو آدم علیہ السلام کی صورت پر ملاد یہ نہیں ہے کہ سب کی شکل آدم علیہ السلام کی شکل ہوگی نہیں یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ جو انسان ہوتا ہے دو ہاتھ ہوتے ہیں دو پیر ہوتے ہیں دو آنکھیں ایک ناک ایک مو دو کان یہ جو انسان جس کو آپ کہتے ہیں تو بس صورت وہی ہوگی ورنہ لوگ اگر یہ وضاحت نہ ہوتی تو لوگ سمجھتے کہ پتا نہیں ہم شاید نور کے ہوں گے ابھی بھی مجھ سے لوگ کوئی سوال کرتے ہیں ہم تو نور کے ہوں گے نا نہیں جی آپ نور کے نہیں ہوں گے آپ روح ما جسم کے ہوں گے اور جنت کے لائق اس جسم کو بنایا جائے گا اس لئے جنت میں داخل ہونے سے پہلے نہر حیوان میں گھوٹا دیا جائے گا جس سے پھر آپ اس قابل ہو جائے گے کہ آپ جنت میں جا سکے اور ایک اور نہر میں بھی گھوٹا دیا جائے گا بعض روایت میں آتا ہے تاکہ اندر کے رضائل جو ہے وہ نکل جائے اور انسان اندر سے بھی پاک صاف ہو جائے تو یہ تفصیلات ہیں کہ اور یہ ساٹھ ہاتھ قد ہوگا تو ساٹھ ہاتھ سے لوگ پوچھتے ہیں ہمارے ہاتھ یا کس کے ہاتھ وہ جب ہم سے بات ہو رہی ہے تو ہمارے ہی ہاتھوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اگر کسی اور سے ڈائنسور سے بات ہوتی تو ڈائنسور کے ہاتھوں کے بارے میں بات ہوتی تو اس لیے جو ہم سے بات ہو رہی ہے تو ہمارے ہی لحاظ سے بات ہوگی ہمیں ہی سامنے رکھ کے بیان کی جاتی ہے تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے ہمیں معاف فرما دے ہمارے اعمال کو قبول فرما لے آمین یا رب العالمین ہمارے کے بارے میں مزیس کے بات ڈائنسور سے ڈائنسور کے بات ناستر تھا